پیم موڈی پیم موڈی دونی پر حریانہ کے پور موڈی منتری بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے کہا کہ دیر سے ہی سہی پر دورست آئیں ہیں پردان منتری کا آبھار ہے اور کسانوں کو بتائی ہے یہ کسانوں کی سنگرش کی کارن ہوا ہے باقی باتیں بھی ہیں بیٹھ کر اس کا بھی سمادھان نکلنا چاہیے دلی میں اندرہ کاندی کی جہنٹی پر کانگریس کے انترم عدیقشا سونیا کاندی نے آج سنسط کے سنڈرل ہال میں ان کی تصویر پر پھول اور پتکر شردھانج لی تھی پنجاب کے پور موکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا خوشی کی بات ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے جو کرشی کانون کسانوں کی خلافتے انہیں واپس کیا ہے اور کسانوں سے معافی بھی مانگی ہے اس کے لیے میں پردان منتری اگری منتری کا دھنیباد کرتا ہوں اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کند سرکار کے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کے فینسلے پر بولتے ہوئے ازدودین اویسی نے کہا سرکار نے کرشی کانونوں کو رد کرنے کا فینسلہ دیری سے لیا ہے یہ کسان آندولن اور کسانوں کی سفلتہ ہے چناب میں جانا تھا اس لئے کند سرکار نے فینسلہ لیا اور وہ دن دور بھی نہیں جب موڈی سرکار سی اے ایک کا کانون بھی واپس لے گی سرکار کی تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے پر کندری کرشی منتری نریند سنگھ تومر نے کہا پردان منتری کرشی صدار کی درستی سے تین کرشی کانون لے کر آئے مجھے دکھے کہ ان کرشی کانونوں کی لاب ہم دیش کے کچھ کسانوں کو سمجھانے میں سفل نہیں ہو پائے ہم نے کرشی کانونوں کے بارے میں کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہم سفل نہیں ہو پائے چھتیز لڑک مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے کندر سرکار کے کرشی کانون واپس لینے کے فیصلے پر کہا کہ دیش کے کسان جیتے ہیں اور نریندر موڈی کا اہنکار ہارا ہے بھاچپا نیتاؤں دوارا کسانوں کو کبھی 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 اہنکاری کبھی چینی پاکستانی سمر تک کیا کیا ان کے لیے نہیں کہا گیا تردان منتری اور بھاچپا کے نیتاؤں کو دیش اور کسانوں سے مافی مانگنی چاہیے کرشی کانونوں پر دلی کے سی ایم اروند کے جنیبال نے کہا کہ آج کا دن بھارکی اتیاس میں 26 جنوری اور 15 اگست کی طرح لکھا جائے گا کہ اندر سرکار کو کسانوں کی سنگرش کی آگے جھکنا پڑا اور تینوں کالے کانون واپس لینے پڑے آج کسانوں نے سبھی سرکاروں کو پتا دیا کہ جنتانتر میں سرکاروں کو ہمیشہ جنتا کی بات سننی پڑتی ہے کسان نے تر آگے شکیت میں کرشی کانونوں پر بولتے ہوئے کہا کہ جب تک تینوں کرشی کانون سنسد میں واپس نہیں ہوتے تب تک کسان وہیں پر ہیں یہ کسانوں کی جیت ہے اس جیت کا شرے ان سات سو کسانوں کو جاتا ہے جن کی ایک سال کے اندر مرتی ہوئی ہے اس سنگرش لمبا چلے گا اور جاری رہے گا دلی کے مکہ منتری اروند کے جنوال نے گروہ نانک دیو کی جنتی کے افسر پر دلی کے رکاب گنچ صاحب گروہ دوارہ میں ماتھا ٹی کا پردھان منتری نریندر مودی دوارہ تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کی گھوشنا کرنے پر گازی پور بارڈر پر آندولن کر رہے کسانوں نے جیلی بیا ماتھی پی ایم مودی نے اتر پردیش کے مہوبہ ہمیرپور باندھاو لالیتپور میں تین ہزار تو سو چالیز کروڑ روپے کی ارجن سہائک پر یوجنا بھاونی باند پر یوجنا رتولی باند پر یوجنا مزگاؤں چلی سپرنکل پر یوجنا کا لوکارپن کیا لوکارپن کاریکر میں سی ایم یوگی بھی موجود رہے کارتیکارین کا ابھی تک فلموں کا ایک سٹائل رہا ہے انہیں رومنٹک ہیرو کی میز میں دیکھا گیا ہے لیکن دھماکہ کے ساتھ کارتیکارین ایک دم نئے انداز میں نظر آ رہے ہیں نیٹفلیکس فلم دھماکہ میں کارتیکارین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ رومنٹک فلموں سے اتر کچھ بھی کر سکتے ہیں دکشن افریقہ کے دگز کرکٹر اے بی ڈیولیئرز نے سبھی فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ٹوٹر پر انہوں نے سترہ سال لمحے کریئر کے ختم ہونے کے سوچنا تھی ڈیولیئرز نے انٹرنیشنل کرکٹ سے دوزار اٹھارے میں سنیاس لیا تھا مگر آئی پیل سمیت دنیا بھر کے ٹی ٹونٹی لیگز میں کھیل رہے تھے ڈیولیئرز نے اپنے ریٹائرمنٹ پر آئی پیل ٹیم رویل چیلنجرز بینگلورو فینسی کے لیے خاص ویڈیو جاری کی انہوں نے آر سیوی میریجمنٹ اور اپنے دوست ویرات کولی کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا امروہ میں کارتک پورما کے افسر پر قریب 25 لاکھ شدالوں نے گنگا میں آستا کی ٹھٹکی لگائی شدالوں نے گنگا کنارے پوجہ پاٹ بھی کی مہی شدالوں کے ہر ہر گنگے کے جائکاری کے ساتھ گھاٹ گونج اٹھا مہی زوران سرکشا کے بھی پختہ انتظام کیے گئے گروز آباد میں پدم بھوشن پندیت امروہ میں ونوی بھاگ کی میری بھاگت سے ایسن پور کوتوالی شیطر میں ہرے بارے پیڑوں کاٹ کر پوچنگ کا عوید کاروبار دھڑا لے سی جاری ہے آپ کو پتا دیں صرف کچھ پیڑوں کو کاٹنے کی انمتی لینے کے بعد یہاں موجود ہرے بارے پیڑوں پر بھی کلہاری چلائی جا رہی ہے امروہ سے مائی بھارت کے لیے مزومل حسین کی ریپورٹ ہاپڑ کے تیر تنگری دیپوں کی جلمن روشنی سے گنگا کے روپ میں پریبرتیت ہوتی دکھائی دی گنگا میں سنان کر چٹائی پر دیپکڑک کر منتر چارن کی ساتھ گنگا میں ارپت کر دیئے گئے جس کے بعد پتروں کی آتما کی شانتے کے لیے پراتنہ کی گئی ہاپڑ سمائی بھارت کے لیے انیل کشیپ کی ریپورٹ سنبھل میں پورو اجبال عزیز قریشی نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی پر نشانہ ساتے ہوئے ہندوستان کی تلنا پاکستان اور نائجیریہ سے کرتے ہوئے کہا پی ایم اور موڈی نے دیش کو برباد کر دیا انسانیوں تو مانفتا کو باٹ دیا ہے دونوں نے ہماری وچارداروں پرمپراہ کو باٹ کر رکھ دیا لیکن اگر ایسا ہونے سے نہیں روکا گیا تو سنسار ختم ہو جائے گا سنبھل سمائی بھارت کے لیے مزملدانش کی رپورٹ فروز آباد میں چوڑی جڑائی مزدور نیتا رامداز مانو اور اپنے سیکڑوں اور مزدوروں کے ساتھ لکھنو روانہ ہو گئے جہاں بھی سی ایم یوگی سے ملاقات کریں گے ملاقات نہیں ہونے پر دھرنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شاہ سونے دیش آنے کے بعد بھی فروز آباد کے چوڑی کارخانوں کے مالک منمانی کر رہے ہیں فروز آباد سمائی بھارت کے لیے ریحان علی کی ریپورٹ فٹا فٹ انداز میں تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے مائی بھارت